کولا پور میں جو فساد برپا کیا گیا اور بہت ہی گنونی سازش یہاں پر رچی گئی انسانیت کو شرمسار کرنے والا جو بھی اس کے خسروار ہے جو بھی خاتی ہے ان پر کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے اور ان کو جلد از جل جو ہے اس کی سزا ملے اور ایسی سزا ملے کہ کوئی اس کے بعد اگلی بار ایسی کرنے کی ہمت نہ کرے کہ جو پارٹیاں اپنے آپ کو مسلمانوں کا مسیحہ کہتی ہیں جو پارٹیاں سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں کسی کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا کوئی انہوں نے آ کر مسلمانوں کی زخم پر مرہم رکھنے کی کوشش نہیں تو یہ کیا بات ہوگی کہ الیکشن کے وقت میں آپ کو مسلمان یاد آتے ہیں الیکشن کے وقت میں جب اوٹ چاہیے ہوتا ہے آپ مسلمان کے مسیحہ بنتے ہو آکے اور جب مسلمان تکلیف میں آتا ہے جب مسلمان پریشانی میں آتا ہے تو آپ آگ بند کر لیتے ہیں یہ مسلمان اب جاک چکا ہے ایک طرف محبت اب نہیں چلنے والی تو اب یہی ہوگا کہ محبتوں کا جواب دیں گے اور وفا کروں گے وفا کریں گے جفا کروں گے جفا کریں گے ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کروں گے وہ ہم کریں امتیاز علید صاحب کو کہ کسی بھی چیز کا ٹوکرہ لاکر علماء پر ڈال دیں کہ یہ تم نے کیا تمہاری وجہ سے ہوا اور یہ تم آگے آنا چاہیے یہ بالکل نامناسب بات ہے ہم یہ نہیں کہتے آپ وزاعت کرو آپ کا کام ہے کہ آپ جو ہے علماء سے جو ہے ہون کیمرہ آ کے آپ معافی مانگے سانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورس اینڈ ٹاویلز حج عمرہ جانے کے خواہشمند حضرات سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر کوئل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو ہم سب جانتے ہیں کہ کولاپور میں جو فساد برپا کیا گیا جو مسجد پر حملہ کیا گیا مسلمانوں کے املاک پر حملہ کیا گیا اور بہت ہی گنونی سازش یہاں پر رچی گئی تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ بہت ایسا جرم ہے کہ انسانیت کو شرمسار کرنے والا جرم ہے تو اسی کے لئے ہم یہاں پر آئے تھے یہ نیویدن دینے کے لئے کہ ان پر جو بھی اس کے خسروار ہے جو بھی خاتی ہے ان پر کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے اور ان کو جلدہ جل جو ہے اس کی سزا ملے اور ایسی سزا ملے کہ کوئی اس کے بعد اگلی بار ایسی کرنے کی ہمت نہ کرے کیونکہ مسجد جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک آستہ مسلمانوں کی اس سے جوڑی ہوئی ہے قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی مسجد پر چڑھ کے مسجد کے بناروں پر ہتوڑے برسائے گئے اور مسجد کے اندر جوتوں سمیت جا کر جہاں نماز پڑھائی جاتی گیا جہاں سے خدبہ دیا جاتا ہے اس پر ہتیاروں سے اور ڈنڈوں سے جو ہے اس پر حملہ کیا گیا ایک بہت ہی گھنونی حرکت یہ کی گئی ہم اس کی پرزور انداز میں مجلس احمہ اور موزینی نورنگاباد کی جانب سے مضمت کرتے ہیں اسی لئے ہمارا علماء کا یہ وفد یہاں پر آیا تھا ڈیویزنل کمیشنر آفیس میں اور ہم نے نویدن دیا کمیشنر صاحب کو کہ کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے اس میں ہم نے یہ مانگ کی کہ پہلے تو خاتیوں کے خلاف کاروائی ہو اور دوسری ہم نے مانگ یہ کی کہ مسلمانوں کا جو وہاں پر نقصان ہوا ہے جو ہوتلے ان کی جو ہے توڑ پھوڑ کی گئی اور جو ان کی مال کو جو ہے نشٹ کرنے کی کوشش کی گئی بہت باری ماترہ میں جو ہے مسلمانوں کا مالی نقصان بھی ہوا ہے تو حکومت جو ہے اس نقصان کی بھرپائی خود کرے یا پھر جو بلوائی ہے جو جنہوں نے وہاں پر آتنگ مچایا ان کے ذریعے سے ان مسلمانوں کی املاک کی بھرپائی کر کے دے یہ حکومت کا کام ہے سب سے پہلے حکومت کا کام یہی ہے کہ جو عقلیت اس ملک میں رہتی ہے اس کے تحفظ کی ذمہ داری حکومت پہ آتی کہ ان کی حفاظت کیسی کی جائے یہ کوئی جنگل راج یہاں نہیں چل رہا ہے جو بھی آئے گا اپنے اعتبار سے کام شروع کر دے گا اسی لئے حکومت سے یہ غم پرزور انداز میں حکومت سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ جلد از جل وہ خاتیوں کو سزا دی جائے کیونکہ یہ جو واقعہ ہوا اس نے پوری دنیا میں ہندوستان پر ایک کلنک لگا دیا ہے اور مہاراشت میں ہونا یہ مہاراشت جو ایک ایسا غمارہ پردیش تھا کہ یہاں پر یہ چیزیں نہیں تھی لیکن اب مہاراشت میں بھی یہ گھنونی حرکت جو ہوئی ہے کولہ پور کے اندر اس پر روک لگائی جائے اور اقلیت کو تحفظ فرام کیا جائے یہ ہماری مانگ ہے حکومت سے اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جو مسلمان جن حالات میں ہیں کولہ پور کے یہ جو ہے جو حالات ابھی وہاں چل رہے ہیں تو ابھی یہ ضرورت ہے کہ ان کے لیے بہترین انداز میں نمائندگی کی جائے لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو پارٹیاں اپنے آپ کو مسلمانوں کا مسیحہ کہتی ہے جو پارٹیاں سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتی ہے ان پارٹیوں کے ہائی کمان کی طرف سے حالہ کمان کی طرف سے کسی کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا کوئی انہوں نے آ کر مسلمانوں کے زخم پر مرہم رکھنے کی کوشش نہیں کی تو یہ کیا بات ہوگی کہ الیکشن کے وقت میں آپ کو مسلمان یاد آتے ہیں الیکشن کے وقت میں جب اوٹ چاہیے ہوتا ہے آپ مسلمان کے مسیحہ بنتے ہو آکے اور جب مسلمان تکلیف میں آتا ہے جب مسلمان پریشانی میں آتا ہے تو آپ آنگ بند کر لیتے ہو تو یہ ون سائیڈ محبت چل رہی ہے ون سائیڈ لو چل رہا ہے کہ الیکشن میں مسلمان ہمیں اوٹ دیں گے یہ یہ سمجھ بیٹے ہیں کہ مسلمان ہماری اوٹ بینک ایسا بالکل بھی نہیں ہے مسلمان اب جاگ چکا ہے ایک طرفہ محبت اب نہیں چلنے والی جیسے تم ہمارے ساتھ میں کھڑے رہوں گے تو ہم تمہارے ساتھ میں کھڑے رہیں گے یہ نہیں ہوگا کہ ہم صرف تمہارے ساتھ کھڑے رہیں اور تم جب ہم پر حالات آئے مسلمانوں کی چاہے وہ مسلمانوں کی کسی بھی مددے کی بات ہو چاہے ریزرویشن کی بات ہو آپ آکھے بند کر لیتے ہو تو یہ کون سی آپ کی سیاست ہے اور یہ کون سا اپنے آپ کو آپ جو ہے سیکولر بتاتے ہو سیکولر پارٹی یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے جب مسلمانوں پر مصیبت آتی ہے تو یہ آکھے مل لیتے تو اب یہ ہی ہوگا کہ تم جو کروں گے ایک شاعر نے کہا ہے کہ گلاب دو گے گلاب دیں گے محبتوں کا جواب دیں گے اور وفا کروں گے وفا کریں گے جفا کروں گے جفا کریں گے ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کروں گے وہ ہم کریں گے بس اب بہت ہو گیا مسلمانوں نے ایک طرف بہت نبھالی اب انشاءاللہ ہم جو ہے اگر ابھی بھی یہ لوگ مسلمانوں کے حق میں کھڑے نہیں ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے ہیں اور کوششیں نہیں کرتے ہیں تو پھر اگلے الیکشن میں جو ہے ان کا بائیکارٹ کیا جائے گا اور انگاباد کے صحابی حرفن پارلیمنٹ امتیاج جلیل نے اس حملے کے اوپر علماء کی توہین کی ان پر الزام آئیت کیا اس پر مجلس احمد موزینین کا اس پر کیا کہنا ہے سب سے پہلے تو یہ بات ہے دیکھو ابھی مسلمانوں کے جان مال پر جو ہے آفت آئی ہے یہ انشاءاللہ اس مددے پر بعد نے بات کی جائیں گے لیکن یہ مددہ اسی سے جڑا ہوا ہے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں تمام علماء کی جانب سے امتیاج جلیل صاحب کو کہ کسی بھی چیز کا ٹوکرہ لاکر علماء پر ڈال دینا کہ یہ تم نے کیا تمہاری وجہ سے ہوا اور یہ تم آگے آنا چاہیے یہ بالکل نامناسب بات ہے علماء نے اگر تائید بھی کی ہے تو وہ ملت اور قوم کی مفاد کے لیے انہوں نے تائید کی اس کا مطلب نہیں ہے کوئی اگر کھرا نہ اترے جو ہے تو پھر وہ غلطی جو ہے تائید کرنے والوں کی ہوگی تو کسی بھی طریقے سے علماء کو جو ہے یوں کہنا کہ بھئی تم آگے آؤ اور تم یہ کرو تم نے جو ہے روڑ پر آئے تھے بڑے بڑے کبار علماء ہمارے ہندوستان کے وہ بھی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے بھی جو ہے اپنا موقع ظاہر کیا تھا کہ بھئی ان کو وٹ دینا چاہیے آپ نے جو کہا ہے مطلقا کہا ہے اس میں تمام علماء کی دلازاری ہوئے تمام علماء کو آپ نے یوں کہا ہے کہ مولانا لوگوں نے آنا چاہیے مولانا لوگوں نے آگے آنا چاہیے تو یہ بات بالکل غلط ہے چاہے جائے کہ آپ نے اس پر وضاحت دی لیکن وضاحت بھی کوئی ایسی نہیں تھی آپ کا کہنا ہے کہ وہ سیاسی علماء کو کہا گیا تو یہ وضاحت میں جو ہے جو جیسی وضاحت ہونا چاہیے تھے ہم یہ نہیں کہتے آپ وضاحت کرو آپ کا کام ہے کہ آپ جو ہے علماء سے جو اہون کیمرہ آکے آپ معافی مانگے آپ کو جس سے پرابلہ میں آپ اس کا نام لیجیے جو لوگ جن کے بارے میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں آپ ان کا نام لیجیے چند دو چار کی وجہ سے آپ پورے علماء برادری کو کہہ رہے ہیں کہ مولانا لوگوں نے ایسا کیے یہ جو ہے متلقن ہوتا ہے اور اس کا جو ہے عموم سمجھا جاتا ہے آپ نے تمام علماء کو جو ہے اس میں ملک کے بڑے بڑے علماء بھی شامل ہے تو امتیاز جلیل صاحب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ جو ہے معافی مانگنی چاہیے علماء سے اور اپنا موقف جو ہے وہ کلیر کرنا چاہیے وہ دیکھنا چاہیے کہ بھئے ہمارا موقف کیا ہے ہم کس انداز میں کہہ رہے ہیں بس یہی ہماری درخواست ان سے ہے اور آئندہ تمام سیاسی جماعت کے جو سیاسی لیڈران ہیں تو یہ اپنی سیاست میں علماء کو گھسیٹینے سے یہ پرہز کرے کوئی بھی یوں نہیں کہہ سکتا کچھ ہوا تو بھئے وہ مولانا لوگوں نے کی مولانا لوگ جو کام کرتے ہیں علماء جو کام کرتے ہیں یہ مولانا لفظ ہی ایسا ہے کہ یہ انبیاء کے وارثین کیلئے استعمال ہوتا ہے آپ کسی بھی ٹوپی داڑی والے کو مولانا کہہ کے نہیں پکار سکتے اس کا نام ہے آپ اس کا نام لے کر بولیے ابھی الحمدللہ علماء کی جماعت نے مل کر صاحب کو جا کے میمرانڈم دیا ہے حالات حاضرہ کے لئے لیکن اس کے اندر میں ایک بات یہ کہوں گا کہ اس وقت خاص طور سے گزشتہ چند سالوں سے یہ بات کہیں بتائی جا رہی ہے کہ مسلمان اس دیش کے اندر دشمن ہیں مسلمان اس دیش کے اندر جو ہے تو کلنک ہے بلکہ ایسا بالکل نہیں ہے میں نے صاحب سے بھی ہم لوگوں نے صاحب سے بھی کہا اور یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو اس طریقے کا کرنا ہی ہوتا تو مسلمانوں نے صرف مہارشتر یا ہندوستان پہ نہیں اکھن بھارت کے اوپا ساڑھے آٹھ سو سال حکومت کی اسی وقت کر لے دے دے کسی مسجد کسی مندیر کو ہٹا کے مسجد بنانا یہ سب الزامات ہے اور غلط ہے سراسر غلط ہے اور اسی کا ابھی ابتداء ہو چکی ہے جو مہارشتر میں کولاپور کے اندر حادثہ ہوا یہ بالکل ہی انسانیت کو شرم سار کرنے کی بات تھی اور جو ہم نے نیویدن دیا یہ صرف علماء کے طرف سے ہی نہیں بلکہ ہر ایک انسان کے طرف سے جس کے اندر انسانیت ہے سب کے طرف سے ہم نے نیویدن دیا ہے کہ آئندہ اس طریقے کا کہیں پر بھی کوئی حادثہ نہ ہو جس سے مسلمان بلکہ انسانیت کی دل کو ٹھیس پہنچے اس کی ہم سب سے درخواست کرتے ہیں